اسلام علیکم دوستوں خوش آمدید ہے میرے چینل جو اب والٹ فیک ہے میں ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں لائے ہو کچھ نوکریہ جو کہ سارے طبقے کے لیے ہے اور کم از کم میٹرک سے بھی کم تارین کم از کم اگر پرائیمری بھی کیا ہونا تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو چلو سب سے پہلے تو میں آپ کو دو ایڈورٹیزمنٹ آئی ہے بہاوددین زکریہ یونیورسٹی کی تو سب سے پہلے یہ والا دکھا دیتا ہوں یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ یہ ایک پروجیکٹ کے لیے ہے کانٹریکٹ کے بیسیس پر ان سبی لوگوں کو سیلیکٹ کیا جائے گا اور پروجیکٹ کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ آف غوث آزم رینیویبل اینڈ ایفیشنٹ گرین اینرڈی سینٹر آف ایکسیلنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ گرین سیڈ انہوں نے شورٹ فارم کیا ہے پتا نہیں ان سے گرین سیڈ کیسے آ گیا اسے فنڈ کیا ہے ڈیپارٹمنٹ آف انرڈی نے گورنمنٹ آف پنجاب نے پہلی نوکری جو ہے وہ ہے اسسٹنٹ پروفیسر آف الیکٹریکل یا انجینئرین سسٹم انرڈی سسٹم انجینئرین اس کی جو اندازاں سیلری ہوگی تو وہ ہوگی ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو پر منت یہ فکس ہے کانٹریکٹ پر ہوگی ایک سال کے لیے اس کے پوسٹ ہے تین اور اس کے لیے درکار ہے پی ایج ڈی 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 گری ان الیکٹریکل یا پھر انرڈی سسٹم انجینئرینگ فرم ان ایچی سی ریکنائزڈ یونیورسٹی اور انسٹیٹوشن اس میں سے کسی طرح کی ایکسپیریانس درکار نہیں ہے لیکن ڈی گری آپ کے پاس پی ایج ڈی ہونی چاہیے ان الیکٹریکل یا پھر انرڈی سسٹم انجینئرینگ ہونی چاہیے تین پوسٹس ہے اور اچھی خاصی تنہا بھی ہے اپلائی کر لیں ایک سال کے لیے اچھی خاصی کمائی ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے لیکچرر اور انرڈی سسٹم انجینئرنگ سیم ہے لیکن اس سے تھوڑی کم ہے اور اس کی تنہا ہے تریانے ازار ست سو بچاس کانٹریکٹ بیسز ایک ہی پوسٹ ہے اس کے لیے اور اس کے لیے آپ کے پاس کم از کم ایم ایس ایم فیل یا اس کے برابر کوئی ڈگری ہونی چاہیے جو اٹھارہ سال بعد دی جاتی ہے فرسٹ جیویزن ہونا چاہیے آپ کے پاس اگر اینوال سسٹم ہے یا تو تین جی پی اے ہونی چاہیے اگر فور جی پی اے فور میں سے تین جی پی اے ہونی چاہیے اگر فائف میں سے پھر چار ہونی چاہیے اور سکس میں سے فائف ہونی چاہیے مطلب کہ کم از کم تین جی پی اے یا چار جی پی اے یا پانچ جی پی اے ہونی چاہیے آپ کے پاس اس سے کم جو ہوگی تو وہ اپلائے نہیں کر سکتے انہیں الیکٹریکل انجینیرنگ سسٹم انجینیرنگ پروم ایجی سی ریکنیز جو بھی ہے ایجی سی سمون سا لیک شدہ یونیورسٹیز سے اگر وہ کی ہو ڈگری حاصل کی ہو تو وہیں اور کوئی بھی ترڈ ڈیویزن نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ایک کنڈیشن دیا گیا ہے کنڈیشن یہ ہے کہ ترڈ ڈیویزن جو ہوگا ہم ایکسیپٹ تب کریں گے اگر اس بندے کے پاس سپوز پی ایج ڈی ہو اگر آپ کے پاس کوئی پی ایج ڈی ہو اور آپ نے ایم فیل یا ایم اے بی اے میں کہیں پر بھی آپ نے ترڈ ڈیویزن لیا ہو کسی ایک ڈگری میں اگر آپ نے ترڈ ڈیویزن لیا ہو لیکن آپ کے پاس ایم فیل سے بڑی ڈگری جو پی ایج ڈی ہے تو آپ کو ایکسیپٹ کیا جائے گا اگر آپ کے پاس اس سے بڑی ڈگری نہیں ہے جیسے ایم فیل ہے تو صرف ایم فیل پر اس میں اگر آپ کے پاس ترڈ ڈیویزن ہو یا پھر بی ایس میں آپ کے پاس ترڈ ڈیویزن ہو تو آپ ایکسیپٹ نہیں ہوں گے اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتی ہے لیب انجینئر انیلیکٹریکل یا پھر انرجی سسٹم انجینئرنگ اس کی بھی پچھتر ہزار پر منت سیل دی ہے اس کے تو مزے ہے پانچ وہ ہے سیٹس ہے اس کے لیے بی ایسی انجینئرنگ ہونی چاہیے اچھی خاصی جبیہ ہونی چاہیے اور انجینئرنگ ایسی سے وہ سب کچھ پریفرینس will be given to the candidates having at least 5 years experience as instrument انجینئر ان کو اہمیت دی جائے گی جن کے پاس کم از کم پانچ سال تجربہ ہوگا اگر کسی بندے کے پاس پانچ سال تجربہ ہوا تو اس کو زیادہ ہمیت دی جائے گی بی ایسی انجینئرنگ سب نے کی ہونا چاہیے پھر آتا ہے سٹینو گرافر سٹینو گرافر کی پینتیس ہزار پر منت فکس سیلری ہے ایک سال کے لیے اور ایک ہی سیٹ ہے اس کے لیے صرف درکار ہے چودہ سالہ ہے جوکیشن سیکنڈ ڈیویزن ہو سی گریڈ ہو جی پی اے تین بائی چار ہو تین بائی چار جیس طرح بھی ہو سب چلتا ہے ایچ اسی سے منسلک شدہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے اور اس کی سپیڈ آسی بٹا ستر انگلیش میں آسی ہونی چاہیے شورٹ ہینڈ کی سپیڈ اکثر تو ہنڈرڈ مانگتے ہیں لیکن یہاں پر صرف آسی مانگ رہے ہیں اور اردو میں سیونٹی ہونی چاہیے یہ تو مزن ہے سپیڈ اور ایک ہی منٹ میں ٹائپنگ سپیڈ اس کی چالیس انگلیش میں ہونی چاہیے اور تیس اردو میں چالیس تو مینیمم ہے اس کی تو مطلب ہونی چاہیے اس کی ہوتی بھی ہے کمپیوٹر میں پروفیشنٹ ان ایم ایس آفیس ایم ایس آفیس میں آپ کی تھوڑی سی مطلب آپ کو سمجھانا جانے چاہیے کہ پاور پوائنٹ کیا ہوتا ہے ایکسل کیا ہوتا ہے ورڈ کیا ہوتا ہے اور باقی جو ایکسس وغیرہ ہے تو اس کو کس طرح اسعمال کرنا ہے اسیسٹنٹ کنوکری ہے پانچوے نمبر پر اس کی پچیس ہزار تنخواہ ہے اور ایک ہی سیٹ ہے سولہ سال کے ایڈوکیشن سیکنڈ ڈییزن والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں سی گریڈ سی جی پی تین بائی چھار چاہیے ایچی سی سے مسلک شدہ دو سالہ تجربہ اس کے لیے چاہیے ریل ایونٹ فیلڈ میں یا تو سرکاری یا آدھی سرکاری یا کوئی بھی پرائیویٹ انیورس جو ادارہ ہو اس میں سے آپ کے پاس دو سالہ تجربہ ہونا چاہیے اسیسٹنٹ کا یا پھر کوئی اور جونئر اسیسٹنٹ کا اس کے بعد سکس نمبر پر آتا ہے سینئر کرل رکھ اس کی بھی اس کی توڑی زیادہ ہے ستائیس ازار پانچ سو ہے ایک ہی سیٹ ہے گریجویٹ ہونا چاہیے سیکنڈ ڈیگری سی گریڈ یا پھر اسی کے برابر ایچ سی سے لیکن اس کی ایکسپیرینس زیادہ ہے پانچ سالہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے آفیس ایکسپیرینس ریلیٹیڈ ٹو دا کرسپانڈنٹ اسائیمنٹ پانچ سالہ تجربہ ہونا چاہیے کلرک یا جونئر کلرک اس ٹائپ کی چیزوں میں اس کے بعد جونئر کلرک کی جو بات یہ ہے ساتھویں نمبر پر اس کی تنہا ہے ساڑھے بائیس ہزار ایک ہی پوسٹ ہے اس کے لیے آپ کے پاس صرف انٹرمیڈیٹ یعنی ایف ای سی یا ایف ای یا پھر بارو اگر آپ نے پاس کی ہو تو وہ ہی یا اس کے برابر کوئی بھی بارہ سال کی تعلیم اگر آپ نے پاس کی ہو تو وہ بھی چلے گی لیکن ریکنیز میں اور اردو میں بھی پاس 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 ہونی چاہیے اگلی جوب کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک خوشخبری بتاتا چلو کہ آپ سبی نے بہت محبت دیکھائی ہے اور آپ لوگوں نے سبسکرائب جنہوں نے کیا ہے تو وہ 0.4 سے 1.2 پرسنٹ ہو چکے ہیں اس کے لیے آپ سبی کا بہت شکریہ اٹھانے پرسنٹ فیلال رہتے ہیں نہیں کیا بہرحال اب آتے ہیں لیب اٹھنڈنٹ کی جوب پر اب یہ بہت ہی اچھی جوب ہے صرف میٹرک چاہیے اس کے لیے پانچ عدد پوسٹ ہے اور اس کی سیلری بھی اچھی ہے یعنی اس کی سیلری آلماسٹ ایک کلرک کے برابر ہے جو گریجویٹ ہوتا ہے اور ساتھ ہی کچھ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے اس کے پاس اس کو پانچ سالہ ایکسپیرینس بھی چاہیے ہوتا ہے اور گریجویشن بھی کی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں آپ سیم تنخواہ لیب اٹھنڈنٹ کو ملتی ہے بینہ کسی تجربے کے بینہ کسی انٹرمیڈیئر بھی نہیں نہ تو یونیورسٹی تو آپ اس میں یہ اچھا موقع ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں صرف میٹرک پاس کیا ہوں اس کے بعد آتا ہے نائب قاسد تو اس کی سیلری ہے اٹھارہ ہزار دو پوسٹ ہے اور اس کی بھی صرف میٹرک کی ہی ضرورت ہے اس کے بعد شوی پر آتا ہے تو بائیس ہزار پانچ سو اس کی بھی اچھی تنخواہ ہے اور صرف لیٹریٹ ہونا چاہیے یعنی اتنا ہونا چاہیے کہ صرف نام لکھ سکے یا پھر کچھ پڑھ سکے صرف اتنا کہ اس کو کاغذ سے پڑھنا آتا ہو اور لکھنا آتا ہو بس یہی باقی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے اتنی تو خاص ضرورت نہیں ہوگی لکھائی پڑھائی کی بہرحال اتنا ہونا چاہیے مالک کی بائیس ہزار پانچ سو تنخواہ ہوگی اور ایک ہی سیٹ ہے کانٹریکٹ پار اور اس کو بھی صرف لیٹریٹ اتنا ہونا چاہیے کہ بس کچھ لکھنا پڑھنا آتا ہو باقی ضروری نہیں اس کے پاس ڈگری ہو کچھ یا کچھ بھی اب اس کے بعد یہ ہے لیکن ایک اور بھی سیچویشن ویکنٹ میں بتانا چاہتا ہوں خیر پہلے اس کے بارے میں آپ کو جنرل انفارمیشن دیتا کہلوں کہ آپ jobs.bzu.edu ڈوٹ پی کے پر اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو وہ ایک لنک پر آ جاتے ہیں لیکن یہ لنک کام نہیں کر رہا فیلال میں نے کئی بار کوشش کیا مجھے تو صرف وئی ایرر آ رہا ہے کہ یار فیلحال آپ ریجسٹر نہیں کر سکتے اس پر یہ مسئلہ دے رہا ہے سو آپ اس کے بجائے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ فیلال ویٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی آخری تاریخ کچھ 21 کے 25 اگست ہے یہاں پر میرے خیال میں لکھا تھا بہرحال میں طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے لئے اپلائی کیس طرح کرنا ہے آن لائن فارم کو آپ نے فیل کرنا ہوتا ہے اس ویب سائٹ پر دیا گیا ہوتا ہے یہاں سے آپ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر نہیں ہوتا ہے اس کے بعد اٹھیچنگ جو ہے جو کہ ٹیچرز وغیرہ پروفیسر اسسسٹنٹ پروفیسر یا لیکچر اور وغیرہ جو ہے اس کی پوسٹ کے لئے آپ کو تین ازار روپے جمع کرنے ہوں گے جو نون ٹیچنگ ہے جن کو مطلب ٹیچر وغیرہ نہیں ہے جیسے لیو انجینئر ہو گیا تو اس کو دو ازار روپے جمع کرنے ہوں گے اور باقی سارے جو ہیں جو کہ سیریل نمبر چار سے ساتھ تک آتے ہیں سو یہاں سے یہ یہ والے سٹیٹنوگرافر اسسسٹنٹ سینئر کلرک اور جونئر کلرک یہ جو ہیں ان کو ہزار روپے جمع کرنے ہوں گے اور باقی جو ہیں جو کہ سویپر مالی اور لیب اٹینڈنٹ ہے یا نائب کاسد ہے تو وہ صرف پانچ سو ہی جمع کر لیں تو اس کے بعد آتا ہے ایکسپیرینس سرٹیفیکیٹ اور اینو سی جو ہوتا ہے تو اس کے بعد بینک کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ آپ نے یہ پیسے جو ہوں منشن کیے ہیں تو آپ نے یہ پیسے اس اکاؤنٹ میں جمع کرنے ہوں گے ایج بیل جانا ہوگا اور یہاں پر آپ نے اس اکاؤنٹ نمبر پر آپ نے پیسے جمع کرنے ہوں گے یا پھر آپ ایو بیل میں بھی جمع کر سکتے ہیں اس نوکری کر رہے ہیں تو ان کو جو ہوگا اپنے ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے ہی ٹھیک طریقے سے اپلائی کرنا ہوگا ایج جو ہے وہ اس اس پروفیسر اور لیکسرر کے لیے تیس سے پچاس سال کے بیچ ہیں اور جو نون ٹیچنگ سٹاف ہے تو ان کے لیے پچیس سے پینتیس ہے تو آپ یہ والے ان ایج میں جو آتے ہیں تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں میکزیمم ایج فور نون ٹیچنگ پوسٹ ایج سیڈیل نمبر فور تو ٹویل فیز تارٹی فرم اب یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی تعلیم آپ کی عمر تیس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہی ان سب کو مالی ہے سویپر ہے نائب کیاسد ہے جنئر کلرک ہے سینئر کلرک اسسٹنٹ ان سٹیٹنو گرافر ان سب کی عمر تیس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو ڈیسیبل کینڈیڈیٹس کے لیے خیر پینتیس سال بھی رکھ دیا گیا ہے اور فیمیل کے لیے جو ہے تینتیس سال ہے پانچ سال جو ہے وہ ایج ری ایک سیشن دی جاتی ہے اس کے بعد اگر لاس ڈیٹ کے بعد کوئی بھی اپلیکیشن جوا کرنے کو وہ لگ نہیں دیکھیں گے ان کمپلیٹ اپلیکیشن کو بھی وہ لگ نہیں دیکھیں گے اس کے بعد جن کے پاس بار کے ڈگری ہے تو نہیں چلیں کام کی بات نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے اب کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے کوالیفیکیشن خیر میں نے بتا دی اوپر لکھی ہوئی ہے یہاں ہے یہ میں بتا رہا تھا کہ چوبیس آگست آخری تاریخ ہے آپ خیر ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو jobs ڈو 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 کیوں نہیں کام کر رہی یہ انہوں نے دیا ہے کہ یہاں پر آپ پر اپلائی کر لے اور لائن اکاؤنٹ بنا لیں کہ یہاں پر اکاؤنٹ نہیں بانتا ریجسٹر پر کلک کر لیں تو یہ لکھتا ہے کہ last date is over یہ اس میں مسئلہ ہے ان سے انکوائری کرنی چاہیے اپلیکیشن مجھ بی سینڈ اڈیشنل ریجسٹرار بہاہدین زگری ملتان دوسری سیچویشن ویکنٹ کونسی ہے تو دوسری سیچویشن ویکنٹ یہاں پر جوبز جو آئی ہے تو وہ ہے سب سے پہلے ہے فوٹوگرافر کی اور 35000 فکس تنہا ہوگی اس کی اور یہ بھی کانٹریکٹ پر ہے اور اس کی ایک پوسٹ ہے اور اس کے لئے صرف ضرورت ہے انٹرمیڈیر دگری کی سیکنڈ ڈیویزن کے ساتھ اور دو سالہ اس نے ڈیپلوما ہونا چاہیے اس کے پاس فوٹوگرافی یا ڈیجیٹل ایمیجنگ میں اور اس کے بعد سیکنڈ ڈیویزن سیگریٹ ریکنگیز بورٹ سے مطلب پوسٹ کوالیفیکیشن ریلیونٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کے پاس تین سالہ تجربہ بھی ہونا چاہیے کسی بھی سرکاری ہاف سرکاری اور یا پھر پرائیویٹ میں اس کے پاس تجربہ ہونا چاہیے لیب اسسٹینٹ جو ہے لیبورٹری اسسٹینٹ جو ہے اس کی تیس ہزار فکس تنہا ہے دو پوسٹ ہے اس کے پاس اور انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے تیسہ تین سالہ تجربہ ہونا چاہیے لیبورٹری کا گورنمنٹ یا پرائیویٹ میں سے کسی ادارے میں اس کے پاس تجربہ ہونا چاہیے یا پھر میٹرک ہونا چاہیے اس کے پاس اور دس سال کا تجربہ ہونا چاہیے لیبورٹری میں سے پھر اس کے بعد جنر لیبورٹری آٹینڈنٹ آتا ہے اس کی پچیس ہزار فکس تنہا ہے پانچ سیٹس ہیں میٹرک پتہ نہیں اس کے لیے خیر تجربہ ضرورت نہیں لیکن جنر لیبورٹری جن کے پاس تجربہ نہیں اس کے لیے اپلائے کر دیں صرف میٹرک کی ڈگری چاہیے اور باقی پچیس ہزار فکس تنہا ہے پانچ بندوں کو سیلیکٹ کریں گے پھر کمپیوٹر لیبورٹری آٹینڈنٹ ہے اس کے بائیس ہزار تنہا ہے اور میٹرک کی میٹرک ہونی چاہیے آپ کے ساتھ پاس اور ساتھ میں سیٹیفیکیٹ ہونا چاہیے کچھ دی آئی ٹی کا یا پھر کمپیوٹر کا یا پھر سافٹیوئر انسٹالیشن کا جس سے پتہ چل سکتے کہ آپ کمپیوٹر کی نولیج ہے اور آپ کر سکتے ان کے لیے کام اس کے بعد اینیوال ہوس اٹینڈنٹ اس کی 20,000 تنہا ہے اور صرف میٹرک ہی انہوں نے کیا ہوا تو چل سکتا ہے اور اس کے بعد سویپر آتا ہے تو سویپر کی 20,000 تنہا ہے اور دو پوسٹ ہے لیٹریٹ ہونا چاہئے صرف اتنا ہو کہ لکھ پڑ سکے اس کے بعد وہ ہی ہے کہ یہاں پر اس نے لکھا ہے کہ اس ویب سائٹ پر آپ نے جا کر اپلائی کرنا ہے تو میں نے آپ دکھا دیا کہ اس ویب سائٹ فیلحال کام نہیں کر رہی ہے 25 اگست کی آخری تاریخ ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس آپ کی اپلیکیشن جو ہونی چاہیے ہارٹ کاپی میں جب آپ اپلیکیشن سبمیٹ کر لیں آن لائن اس کے بعد آپ اسے پرنٹ کریں گے اور ساتھ ہی آپ کی سیان آئی سیڈ مسائل اور جتنے بھی تعلیمی اسناد ہے وہ ساتھ میں تجربہ کے اسناد اور کوپی چالان جو ہے کوپی جو آپ نے جمع کی ہو وہ اور وہ بھی 500 کے آپ نے سب کے کے لئے 500 روپے جمع کرنے ہوں گے HBL میں directly HBL BZU ملتان میں یا تو پھر UBL میں بھی کر سکتے ہیں یہ اکاؤنٹ نیم ہے اور پوسٹ آفیس کے ذریعے آپ سبی کو بیچ سکتے ہیں لیکن اٹسٹیٹ ضرور ہونے چاہیے اس کے بعد کیا آیا تھا یہ کام تو نہیں کر رہا یہ پر لکھا ہے کہ ان کمپلیٹ اور ویداؤٹ آن لائن اپلیکیشن آن لائن اپلیکیشن کے بغیر آپ ڈاریکلی اپنے ڈاکومنٹ سنی سینڈ کریں گے پہلے اس ویب سائیڈ میں آپ نے ریجسٹر ہو کے اپلیکیشن فارم فیل کرنا ہوگا اس کے بعد ہی سینڈ کرنا ہوگا میکسیم ایک جو ہے تین سال ہے فیمیل کے لیے تین سال ہے اور دیسیبل پرسنٹ کے لیے پینت سال ہے کوٹا ہے تین پرسنٹ جو ہے دیسیبل کے لیے ہے پندرہ پرسنٹ فیمیل کے لیے ہے پانچ پرسنٹ مائنورٹی کے لیے ہے ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہے جو سرکاری ملازمین ہیں اسی ادارے کے تو ان کے لیے ہے ایک سے پانچ بی ایس کے لیے دیسیبل جو دیسیبل چاہیے کہ وہ اپنا سرٹیفیکیٹ آف ڈیسیبیلیٹی جو ہو وہ ایشو کرالے ان کے پاس ہونا چاہیے وہ خود سینڈ کریں گے وہ سرٹیفیکیٹ اس کے بعد نمبر آف پوسٹ کین بی انکریز اور ڈیس ڈی 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 لکھا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ پوسٹ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد بس یہ سائن کرنا ہے تو یہ پوسٹ میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا لیکن آپ ویب سائٹ کام ہی نہیں کر رہی ہے لیکن خیر پھر بھی ٹھائم زیادہ ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی سبسکرائب کرنے نہ بولیے گا آپ کا بہت بہت شکریہ